السلام علیکم دوستو میں قدوس محمد مستقیم فاروق قادری ہم نے جس کو کامیاب کیا یہ سمجھ کر کامیاب کیا کہ وہ جب ویدان سبا میں جائے گا تو نہ صرف کوچا دامن بلکہ سیمانچل کی نائنصافی کی آواز کو بلند کرے گا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا انہوں نے کمزوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا انہوں نے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے تعلق سے اس کو سوچنا چھوڑ دیا انہوں نے نوجوانوں کو ہنسلہ دلانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان لوگوں نے مل کر غریبوں کا ساتھ چھوڑ کر ظالم لوگوں کے چوکٹ پر جا کر اپنے سر کو جھکا دیا مظلموں سے انصاف کرنے کے بجائے ظالموں کو اور مضبوط کیا اختیدار میں آنے کے بعد اختیدار پر بیٹھنے والوں سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے غلامی کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی اصلیت کو دکھا دیا یہ غداران خوم اور ملت ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صددین ویسی کو تم نے دھوکا دیا تم نے صددین ویسی کو دھوکا نہیں دیا تم نے کوچا دامن کے غریبوں اور مظلوموں نوجوانوں کو اور ماں اور بہنوں کے پیٹ میں تم نے قنجر گھوپا ہے اور کبھی بھی یہاں کی عوام تم کو معاف نہیں کرے گی اگر ہمت ہے تو آج آؤ استفادو آج استفادو مقابلہ کرو دیکھتے ہیں میں ان چاروں بے ایمانوں سے کہہ رہا ہوں اگر تم میں ہمت ہے تو استفادو خدا کی قسم کا کر کہہ رہا ہوں تم جب دوبارہ چناؤ لڑوگے استفادے کر تمہاری زمانت نہیں بچے گی ہے تم میں ہمت تو بولو نتیش کو آ جاؤ تیجہ شوی کو آؤ تمہارے لیے کیمپین کرو ہوئی سی اکیلہ کھڑے گا ان سب سے مقابلہ کرے گا مگر استفاد نہیں دیں گے استفاد کریں گے ان میں ہمت نہیں ہے استفادینے کی ارے تم نہیں جیتے مندلس کی محبت میں عوام نے اوٹ دیا تم نہیں تمہاری ذات نہیں جیتی سیمانچل کی لڑائی کے لیے عوام نے اوٹ دیا تمہارے باپ کی وجہ سے تم نہیں جیتے سیمانچل کے غریبوں کے وجہ سے تم کو کاریابی ملی یہ سمجھ گئے کہ ان کی ذات بہت بڑی ہے ان فرادیت بہت بڑی ہے ارے یاد رکھو اسد و دین او ایسی کو اگر آج پہچان ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے مندلس اتحاد المسلمین کے وجہ سے ملی میں مندلس کی وجہ سے ہوں اگر مندلس نہیں مگن نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ارے تم کبھی بڑے نہیں ہو سکتے تم نے خوم سے غداری کی سیمانچل سے غداری کی غریبوں سے غداری کی تم چھوٹے تھے اور ہمیشہ چھوٹے رہو گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ چار کے چار جب نکل کر لالو کے گھر پر گئے تو کسی نے مجھے تصویر بھی جائی تھی کہ یہ چار کے چار کے پیر میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے ہیں چار کے پیروں میں چپل نہیں ہے ننگے پیر بیٹھے ہیں اور لالوز کی اولاد کے پیر میں چپل ہیں یہ تمہاری عزت ہے ارے ہم تو تم کو اپنے خندے پر بٹھایا تھا سیمانچل کی جنتہ نے سیمانچل کی جنتہ نے تم کو اپنی آنکھوں کا نور بنایا تھا اپنی پہچان بنایا تھا مگر تم کو عزت راست نہیں آئی تم چلے گئے اس کے پیروں میں چلے گئے تم لالو کے پریوار کے یہاں پر مہاگڑ بندن نے سیمانچل میں جن سبا کی تو اسی کوچہ دامن کے موصوف نے آخری صف میں ان کو بٹھا دیے اور فوٹو ڈال رہے کہ میں بیٹھا ہوں ارے بے شرمو کبھی تو اپنی عزت کا تو خیال کر لیتے تم کو اللہ عزت دے رہا تھا تم کو عزت راست نہیں آئی